یار آج ہم بات کریں گے کہ گلاب کے پودے کو آپ کیسے اپنے چھت پر گروہ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہر پلانٹ پر کتنے زیادہ بلومز آئے میں اس پر اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی پلانٹ پر اسی طرح بلومنگ آئے تو this video is for you کومنٹس میں اپنے فیور پلانٹ کا نام ضرور لکھیں پروز پلانٹ کی بیسٹ گروہت کے لیے 6 سے 7 گھنٹے کی ڈائریکٹ سن لائٹ ضروری ہے اگر ہم فلار سائز کی بات کریں تو وہ depend کرتا ہے ورائٹی پر کچھ ورائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فلار نکلتا ہے لیکن وہ بڑے سائز کا ہوتا ہے ایک برانچ پر ایک ہی فلار نکلتا ہے جیسا کہ یہ ورائٹی ہے اس پر ایک ہی فلار نکلتا ہے لیکن بڑا سا فلار نکلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک برانچ پر ایک ہی فلار نکلا ہوئا ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی نکلے گیا برانچ اس پہ ایک ہی فلار نکلا ہوئے اسی کے ساتھ میرے پاس یہ دیسی ورائیٹی ہے اس ورائیٹی میں ایک برانچ پہ ایک سے زیادہ بھی فلار آ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک برانچ کے اوپر دو دو فلار نکل رہے ہیں تو جب فلار کا سائز بڑا ہوگا تو وہ سنگل نکلے گا اور جب فلار کا سائز چھوٹا ہوگا تو وہ بنجز میں نکلیں گے اب ہم بات کریں گے پورٹ سائز پہ ایک پلانٹ کے علاوہ باقی سب پلانٹ یہ پلاسٹکی بکٹس میں لگے ہوئے ہیں جو کہ 3.5 گلن کی ہیں ایچ اچھے فلارنگ کے لیے آپ لوگوں نے بھی اپنے پلانٹ کو ایک اچھا پورٹ سائز ضرور دینا ہے پیار اب ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پہ جب آپ گلاب کا پلانٹ پورٹ میں گروہ کر رہے ہو پیار یہ میں نے ایکسپیرنس کیا تو میں نے کہا آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کروں یہ دیکھیں دو پلانٹس ایک ہی بکٹ میں لگے ہوئے ہیں جن میں سے ایک پلانٹ کے پر بلکل بھی فلارنگ نہیں ہو رہی اور ایک کے اوپر جو ہے وہ فلارنگ ہو رہی ہے تو جب ہم گلاب کے پلانٹس کو دو پلانٹس کو ایک ہی پورٹ میں لگا دیں گے تو ایک پلانٹ جو ہے وہ دوسرے پلانٹ کو سٹاپ کر دیں گا اس کی گروہت کو اور اس پر بلکل بھی فلارنگ نہیں نکلیں گے سیم سین جو ہے وہ میرے اس یلو اور اورنج پلانٹ میں ہیں جن میں دونوں ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہیں تو اس لئے دونوں میں ایک ایک فلار آیا ہے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک پوٹ میں ایک ہی پلانٹ گرو کرنا ہے وہ ہی اچھے سے گرو ہوگا تو اگزامپل کے طور پر یہ دیکھو یہ پلانٹ ہے یہ سنگل ہے اور ایک چھوٹے پوٹ میں لگا ہے بٹ اس کے اوپر آپ دیکھو کتنی زیادہ فلارنگ ہو رہی ہے اور کتنی زیادہ فلارنگ بڑھ رہے ہیں وہ صرف اس لئے کیونکہ یہ ایک ہی پلانٹ ایک ہی پوٹ میں لگا ہوا ہے اب ہم بات کریں گے کہ روز پلانٹ کے پوٹ کو آپ لوگوں نے کیسے کلین رکھنا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں جب بھی آپ پلانٹ گرو کرتے ہیں تو ان کی نیچے کچھ جنگلی پلانٹ گرو ہو جاتے ہیں ان پلانٹ کو آپ لوگوں نے مہینے میں دو دفعہ نکال دینا ہے پوٹ سے بسکلی یہ جنگلی پودے جو آپ نیوٹرینٹس اپنے پلانٹ کو دیتے ہو وہ آپ کے پلانٹ سے ایک طرح سے چوری کر لیتے ہیں تو ان کو نکالنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پلانٹ کی گروہد کے لئے اور اب ہم اگر مٹی کی بات کریں کہ میں کس مٹی میں اپنے پلانٹ کو گروہ کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے 50% گارڈن سوائل 30% ریور سینڈ 20% کوئی بھی اورگینک فرٹیلائزر اب ہم بات کریں گے کہ پلانٹ کے اندر آپ جو گڑائی کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ روز پلانٹ کے لئے بھی کیوں امپورٹنٹ ہے مہینے میں دو دفعہ اگر آپ کسی بھی ٹول سے آپ لوگ اپر سرفیس کی مٹی کو ذرا سا اوپر نیچے کر دیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی سوائل کے اندر ایریشن ہو جائے گی ایریشن سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی روٹس ہیں وہ ہیلڈی ہوں گی پلانٹ کی بات کریں تو دیڈ فلاورز کو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پرون کرنا ہے اور پلانٹ کی ہارڈ پلانٹ میں اکتوبر کے انڈ اور فیبری میں کر دیتا ہوں اور پروننگ کے بعد ہی میں فرٹیلائزر ایڈ کرتا ہوں فرٹیلائزر ایڈ کرنے کے لئے سمپل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پلانٹ کی چاروں سائٹ سے مٹی کو اچھی طرح سے ہٹا دینا ہے اور ایک چھوٹا سا گھٹا بنا دینا ہے اس کے اندر پھر آپ لوگوں نے فرٹیلائزر ایڈ کرنا ہے یاد رہے یہ فرٹیلائزنگ آپ لوگوں نے مہینے میں ایک دفعہ بھی کرنی ہے جب پلانٹ اپنے گروئنگ سیزن میں ہو اور روز کے پلانٹ یوزلی ونٹر میں ہی فلارنگ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ میں ارگینک کارننگ کرتا ہوں اس لئے میں چکن پوپ فرٹیلائزر یوز کروں آپ کوئی بھی گائے کا گھوبر یا کوئی بھی کمپوسٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں پلانٹ کو فرٹیلائز کرنے کے لئے بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ فرٹیلائزر یوز کریں وہ اچھی طرح سے ڈی کمپوسٹ اور ویک میں ایک دفعہ مطلب ہفتے میں ایک دفعہ میں یہ بھی دیتا ہوں یہ لیکوڈ اورکینک فرٹیلائزر ہے اور اس کا ریزرڈ آپ کے سامنے ہے اس کو بنانے کے لئے سمپل آپ لوگوں نے کوئی بھی کھا لینے ہیں اور اس کو آپ لوگوں نے پانی میں بکھو دینا ہے دو سے تین دن کے لئے دو تین دن بعد آپ لوگوں نے یہ اپنے پلانٹس میں دینا ہے اچھا یاد رہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا ورنہ آپ کے ہاتھوں سے کافی زیادہ سمیل آئے گی یہ سمجھ لیں ویک میں ایک دفعہ آپ پلانٹس کو کھانا دے رہے ہیں تیار روز پلانٹس کے اوپر بھی باقی پلانٹس کی طرح کیوڑوں کا مطلب پیسٹ کا حملہ ہوتا ہے اسی لئے آپ لوگوں نے ویک میں ایک دفعہ اس کے اوپر نیم وائل کا سپری بھی کرنا لیکن اگر انفیسٹیشن زیادہ ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک پرانا ٹوت پریش لے لینا ہے اور بڑے پیار سے آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی کیوڑے ان کو ہٹا دینا ہے جنگلی پلانٹس کو ریموف کرنا امپورٹنٹ ہے ویسے ہی یہ جتنے بھی کیوڑے وغیرہ یہ ریموف کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بھی نیوٹرینٹس کو ایبزورپ کر رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پلانٹ سٹریس میں رہتا ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے گروہ نہیں کر پاتا اور ایونچلی اس پہ کوئی فلار بھی نہیں نکلتے تو یہاں اگر آپ بھی اپنے پلانٹس میں فلارنگ چاہتے ہیں تو ان سب ٹپس کو فالو کریں آپ کی پلانٹس میں ضرور فلارنگ ہوگی اسی طرح جس طرح میری ہوئی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں